پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمین عمران خان کی اڈیالا جیل میں جیل ٹرائل کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی مفتگو بتائیے 13 فتمبر 2014 اس وقت ملک میں یایہ خان پارٹو ہے یایہ خان نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف آپریشن کیا یایہ خان پارٹو بھی یہی کام کر رہا ہے اور ملک کے ادارے تباہ کر رہا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے اس سے پولیس اور ماتیت عدیہ سے لوگوں کا اعتماد اڑ گیا ہے یایہ خان پارٹو کی ٹاؤٹ نگران حکومت نے مجھے جیل میں ڈالنے اور سزا دینے کی عوض نگران حکومت نے جج ہمایون دلاور کو عربوں کی زمین کے غیر قانونی انسیز دیئے گزشتہ روز بھی جج نے تین گھنٹے ہدایات لے کر بوشہ بی بی کے خلاف فیصلہ دیا کازی فائز عیسیٰ کو توسی اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف فرجوں اور انتخابی دانلیوں کو تحفظ دے رہا ہے نواز شریف نے پہلے ڈنڈو سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اب کازی فائز عیسیٰ کو توسی دے کر حملہ آور ہونے جا رہا ہے جب مافیا اور ڈاکو عدلیہ پر حاوی ہوں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا کازی فائز عیسیٰ نے پورے عدالتی نظام کو یار غمال بنوانے میں پوری سہولت کاری کی ہے کازی فائز عیسیٰ کو مدت ملازمت میں توسی دی گئی تو زبردست احتجاج کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان کا کسی بھی عودے پر توسی نہ دیرنا کا بیان خوش آئند ہے سنگاپور جیسے چھوٹے سے ملک جس کے آبادی کراچی سے بھی کم ہے وہاں ارب و ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی جبکہ آبادی کے لحاظ سے پانچویں بڑے ملک پاکستان میں ایک ارب ڈالر سے بھی کم سرمایہ کاری آئی جو کہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری ہے سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں قانون کی بالہ دستی ہوتی ہے یہاں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں ان کے رشتے دار آغوا ہو رہے ہیں عدالتی فیصلوں کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایسے میں یہاں کون سرمایہ کاری کرے گا آئی ایم ایف سے تب آزاد ہوں گے جب بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے ایک کروڑ پاکستانی بیرون ملک آباد ہیں جو حقیقت میں پاکستان کو بچا سکتے ہیں اس وقت اوورسیس پاکستانی دبئی اور دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری پر مجبور ہیں کیونکہ ان کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے ایک کروڑ میں سے چند لاکھ اوورسیس پاکستانیوں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن وہ سرمہکاری تب کریں گے جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی پاکستان کا مستقبل رول آف لاس سے مشروط ہے جو یایہ خان پاٹو اور قاضی فیض عیسیٰ کی جوڑی نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے علیہ مین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی تھا وہ ان کا لحاظ رکھ کر مکمل بات نہیں بول رہا تاکہ ملک کا مزاک نہ بنے خیبر پختنقواہ میں پولیس جب خود کو بچانے لگ جائے تو لوگوں کو کون بچائے گا پولیس والے جو باتیں کر رہے ہیں اگر وہ سچ ہیں تو خوفناک ہیں اگر کوئی کوشش کر رہا ہے بات چیت گئی تو اس کی حصلہ حفظائی ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو تو عدی امین گنڈاپور کے پاؤں پڑھنا چاہیے کہ مزاکرات سے دیشتگردی کا مسئلہ حل کراؤں جتنے ملٹری آپریشن پاکستان میں ہوئے اور کہیں نہیں ہوئے مگر امن نہیں ہوا کیونکہ یہ پولیسی ہی ناقابل عمل اور ناکس ہے اگر میں وزیراعظم ہوتا تو میں ضرور وزیراعلا خیبر پختنقواہ کو اگوانستان سے بات چیت کی ازازت دیتا نواز شریف کے دور حکومت میں پرویس خٹک کو اگوانستان بھیجا گیا تھا اشبغنی کے حکومت پاکستان مخالف تھی اس کے بہوجود میں اگوانستان گیا اور اشبغنی کو بھی پاکستان بلایا امن اور انصاف نہیں ہوگا تو سلماکاری کیسے آئے گی علی امین گنڈا پور نے ہرگس خیبر پختنقواہ کو آزاد کروانے کی بات نہیں کی یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے تحریک انصاف واحد وفاقی پارٹی ہے جو ملک کو ایک خٹا رکھ سکتی ہے شاہباز شریف کو وزیراعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ ایک ٹاؤٹ ہے جو ہر چیز کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے انوسی لیتا ہے کیا پتہ کل اس ٹاؤٹ کو بھی غائب کر دیں سکندر سلطان گین پھیکتا ہے ایک سلپ میں کازی فائز عیسیٰ کھڑا ہے تو دوسری سلپ میں آمیر فاروق یہ سارا فکس میچ ہے جو لندن پلین میں فکس ہوا جس کے سب کردار بیمان ہیں الیکشن کمیشن کی کیسز تو فوراں سماعت کیلئے مقرر کر دیے جاتے ہیں جبکہ ڈیٹ سرالت توشہ خانہ کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کیلئے مقرر نہیں ہو رہا تین مرتبہ جل سماعت کی درخواست دے چکے ہیں مگر اس کے باوجود سماعت نہیں ہوئی کیونکہ کازی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے